اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین علیہ السلام جب اہل بسرہ سے جنگ کے لئے نکلے جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مقام زیکار میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹانگ رہے ہیں مجھے دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی میں نے کہا کہ اب تو اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے پھر آپ باہر ترشیف لائے اور لوگوں میں یہ خطبہ دیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب عربوں میں نہ کوئی آسمانی کتاب کا پڑھنے والا تھا نہ کوئی نبوت کا دعوے دار آپ نے ان لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر اتارا اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا یہاں تک کہ ان کے سارے خم جاتے رہے اور حالات میں کم اور استوار ہو گئے خدا کی قسم میں بھی ان لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب پیدا کر رہے تھے یہاں تک کہ انقلاب مکمل ہو گیا میں نے اس کام میں نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی سے کام لیا اور اب بھی میرا اقدام ویسے ہی مقصد کے لیے ہے تو سہی جو میں باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں مجھے قریش سے لڑنے کی وجہ ہی اور کیا ہے خدا کی قسم میں نے تو ان سے جنگ کی جبکہ وہ کافر تھے اور اب بھی جنگ کروں گا جبکہ وہ باطل کے ورغلانے میں آ چکے ہیں اور جس شان سے میں کل ان کے مدے مقابل رہ چکا ہوں ویسے ہی آج ثابت ہوں گا موسیقی موسیقی